ہوا سے بات کرتا ہوا ریت کے سینی کو چیرتا ہوا بجلی کی رفتار سے کچھ ہندوستانی سکوتوں کا ایک چھوٹا سکار تاریخ کے پنوں میں اپنی جنگہ بنا ہے آنکھوں میں ایک عظیم مقصد تھی عرب کے زمین کربلا کی طرف روان نبی محمد صاحب کے نوازِ امام حسین نے جب کربلا میں انسانیت سے یہ سوال کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے اتحاس نے دیکھا کہ انسانیت سے کیے گئے اس سوال کے جواب میں امام کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے جو حق پرست نکلے وہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کاندھے پہ چنے اڈالے ماتھے پہ دلک لگائے کچھ ہندوستانی برہمن بھی لے یہ وہی ویر سپور تھے جو مدد کی شکل میں ہندو اور مسلمانوں کی بیچ پریم کی ایک سنہری عبارت لکھنے کربلا جا رہے ہیں ظالم بادشاہ یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور ہو کے انسانیت کا چہرہ پگاڑ دینا چاہتا تھا لیکن اسے یہ پتا تھا کہ جب تک نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین زندہ ہیں تب تک وہ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتا اس کے اسی در نے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ کربلا میں گھیر کے ان سے اپنے حکومت کے سامنے سر چکانے پہا جیو اور جینے دو کے زندہ مثال پیش کرتے ہوئے امام حسین نے یزید کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر تم کو مجھ سے کوئی خطرہ ہو تو مجھے راستہ دے دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں امام کو دریائے فراد کے کنارے گھیر لیا گیا ان کے بچوں اور عورتوں پر پانی پن کر دیا گیا یہ سب ظلم یزید کے خط ملے کے بعد ابن زیاد نے امام حسین پہ کی امام کے طرف سے بھی خط لکھے گئے کہتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں اپنوں کو یاد کرتے ہیں یا پھر مصیبت میں جو ساتھ دے وہی اپنا ہوتا ہے امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبید کو خط لکھ کر مدد کو بلائے اور دوسرا خط کربلا سے دور بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجہ کے نام لکھتے ہیں امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین نے اپنے بھائی بھارت کے راجہ سبود گھت کے نام لکھا تھا یہ خط سننے میں اٹھ پٹا لگنے والے اس رشتے کا اتحاس گواہ لگ بھگ چودہ سو سال پہلے کی بھارت ایران کے بادشاہ جو پارسی مذہب سے تھے ان کے دو بیٹیاں تھے مہربانوں اور شہربان مہربانوں کا ویوہ بھارت کے راجہ چندر گھت سے ہوا اور رانی کا نام مہربانوں سے بدل کر چندر لیکھا رکھا دیا اور کچھ ورشوں پار چندر لیکھا کے چھوٹی بہن شہربانوں کے شادی امام حسین سے دیا چندر لیکھا اور چندر گھت کے بیٹے سمدھ گھت اس سمیے راجہ تھے جب انہیں اپنے موسیرے بھائی علی ابن حسین کا پتر ملا راجہ سمدھ گھت نے جلدی ہی ویر سینکوں کی ایک ٹکڑی تیار کر کے اسے کربلا کی طرف روانہ کیا ان ویر سینکوں کے سردار کا نام رہبدد تھا جو ایک مہیال برہمن تھے افسوس جب رہبدد اپنی سینہ کے ساتھ کربلا پہنچے تو امام حسین کو شہید کیا جا چکا تھا یہ جان ان برہمنوں کا دل ٹوٹ گیا اور جوش پہ اپنی دلواروں کو اپنے گلوں پر رکھ لیا کہ جس کی جان بچانے آئے تھے جب وہی نہیں بچا تو اب ہم جی کے کیا کریں لیکن امام کے ایک شاہنے والے عرب کے ویر یودہ جناب مختار کے منع کرنے پہ ان ویر سینکوں نے اپنی دلواروں کو اپنے گلوں سے ہٹایا اور مختار کے ساتھ مل کے وہ نے امام حسین کا بدلہ لینے کے مقصد سے دشمنوں سے ایک یادگار ید کیا اور انہیں ہندوستانی دلوار کے چوہر دکھا ان ویر سینکوں نے کربلا میں جہاں پڑاو ڈالا تھا اس جنگہ کو ہندیا کہتے ہیں جو جنگہ آج کی اسی نام سے موجود ان برہمنوں میں سے کچھ کربلا میں ویر گتی کو پرابت ہو کچھ وہیں بس گئے اور کچھ اپنے دیش بھارت چلے آئے اتحاز ان ویر برہمنوں کو حسینی برہمن کے نام سے جانتا ہے تاریخ کے پنوں میں دبی ہندوستان اور ایراف کی اس مہان کہانی بھی ہمارے لاکھوں سلاح موسیقی 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 موسیقی